سلام علیکم ویوز میں امید تو آپ سب خیلیت کے ساتھ ہوں گے ویلکم پیکٹو اینٹر بلوک اچھا آج کا پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو دوار پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس میں ہے کیا چیز ہے جب گاریوں سے پائٹ سے پیار ہو تو پھر روم میں کوئی گاری کی تصویر کیوں نہ ہو بس اسی محبت میں میں یہ چیز اوڈر کی ہے اب اس کو جلدے سے انبوکسنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے انبوکس کرتے ہیں اور بول کیا لوکیشن دیکھتے ہیں کہ کہاں پر یہ سوٹ کرتی ہے میرے جناب کچھ اس طرح سے دیکھنے کو آپ کو ملے گا اب یہ ہے کہ اس کو لگانا کیسے ہے اب یہ بھی نہیں مجھے پتا ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں لوکیشن پر نہیں دیکھتے ہیں کس جگہ پر سری بیٹھتے ہیں سوٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو کھول کے بھی دیکھتے ہیں کہ لگانا کیسے ہیں چلے پہلو اتنی کوشش کرنے کے بعد آپ کو سمجھ آئی ہے اس کو کٹنگ کرنی ہے جیسے صحیح یہ ہے اس کو پروپل صحیح طریقے سے اس کی کٹنگ کر کے اس کے بینک میں سٹیکل لگا ہو یہ یہاں سے حسن کر کے اس کو پریل آف کریں گے تو تب یہ بیسٹ ہوگی وہاں ہو چلے پہ جلدی سے کٹنگ کرتے ہیں پریل آف کرنے میں آپ بڑھ آگے ہیں اللہ آف کرنے میں آپ کو چھے آپ کو چٹنگ کرتے ہیں weer forward ہم نے پیارہ میں میں ٹھچے safeguard یہ نہیں calculated لگتی ہے 3D graphics ہے جیسے آپ نے سرمیٹک دیکھی ہے اس آرمیٹ کے بعد میں اس کی بھی میں آپ کو ایک تانیل داتا ہوں اب جو آپ نے ویڈیو میں ابھی یہ شورٹ دیکھیں اس میں آپ کو میجک نظر آ رہا ہے اب میجک کا سین یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ یہ ایک ماؤنٹ لگانے کی وجہ سے تو میرا جو اینگل ہے شورٹ رون کا موٹر و لوگنگ پروپر سیٹ اپ کا موٹر و لوگنگ کا رون ہوتا ہے وہ رون کیا ہوتا ہے کہ 60% آپ کا سامنے کا بیو نظر ہے اور 40% آپ کی بائک نظر آئے ایسے ہی جیسے آپ لوگ بوجھ کر رہے ہیں ایسے ہی آپ فیل کر پا کہ آپ جیسے کہ خود رائٹ کر رہے ہیں اصل مقصد یہ ہوتا ہے اب اس ہی موٹر و لوگنگ کے چکر پہ ہی میں نے یہ پورا پروپر سیٹ اپ کیا ہے اب یہ جب میں نے سیٹ اپ کیا ہے اب یہ دیکھیں اب اس کی موپمنٹ بھی ہو رہے مگر میں جب اس انگل رکھ کے میں شوٹ کر رہتا ہوں تو صرف میٹر نظر آ رہتا ہوں اگر میں تھوڑ ہو رہا سا اس کو اوپر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ صرف یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ 20% سامنے کا view نظر آ رہتا ہے روڈ سامنے والی نظر آ رہی ہوتا ہے سامنے فرنٹ بلکل view visible نہیں ہو رہتا ہے 60% نہیں آ رہا ہوتا جو چیز میں چاہ رہا ہوں اسی چیز کے لئے میں نے سرچ کی ہے اب سرچ کرنے کے بعد مجھے یہ چیز مانوں گی ہے کہ یہ جو آکے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایکسٹینشن آ جاتی ہے جس کو الکیوی کہتے ہیں اب وہ میں نے اوڑر کیوئی اٹراس سے آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اب یہ خود دیڑا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس دیڑ تو میں آپ اوڑر کیا اور کتنی دیر بعد آ رہی ہے اب اس کی بھی دیر بعد آنے کی وجہ ہوتی ہے کہ پاکستان سے تو آ رہی ہے چائنہ سے شپمنٹ آ رہی ہے تو خیال ہو بائدہ بائی یہ اوڑر شپمنٹ ہو چکی بھی ہے بس بیٹھتا ہوں گاہ ڈیلیور ہونے تک اب یہ ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ بڑے انٹرسٹنگ بلوگ آئیں گے اب یہ ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ سیٹ اپ میں نے کیا ہے کتنی ویزیبیلٹی آ رہی ہے ابھی فیل آگ ٹھیک ہے کرنٹ آئل پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر مجھے آپ پتہئے گا بھی کومنٹ باکس میں کہ اگر آپ اسی طرح کی چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ روڈ آپ کو صحیح لگ رہی ہے اتنی ویزیبیلٹی ٹھیک لگ رہی ہے تو تب بھی مجھے تیئے گا اگر نہیں صحیح لگتی تب بھی تیئے گا باقی ہے کہ مجھے آپ کی کومنٹ کا انتظار لے گا مجھے کومنٹ سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیے گا اب یہ ہے کہ سیدھا چلتا ہوں آپ کو بائک کی طرف دیکھیں میں اسی چیز کی بات کر رہا تھا یہ جو میں موبائل آپ کے سامنے بات چیک کر رہا ہوں یہ بیسیکلی جتنے بھی ایکشن کیمنہ ہوتا ہے وہ پیرڈ ہو جاتے ہیں موبائل کے ساتھ ہیں یہاں سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ویزیبیلٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے باقی آپ پرسنلی آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے ویزیبیلٹی مجھے اتنی کوئی خاص نہیں لگ رہی ہے اس کا بھی ریزن یہ ہی ہے کہ جب تک ایکسٹینشن نہیں آ جاتی تب تک سامنے کے روڈ باقی یہ ہے کہ جنرہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دے گا ویڈیو لائک کا سین یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رکومنٹڈ میں آپ کی ویڈیوز جا رہی ہوتی ہیں مگر یہ ہے کہ آپ پیار دکھائیں موٹر و لوگنگ آپ سیٹ اپ ہے بس آلماسٹ ڈن ہونے والا ہے ایک دفعہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے جب بھی آپ موٹر و لوگ سیٹ اپ کر رہی ہوتے ہیں تو کافی ڈیفکلٹیز آ رہی ہوتی ہیں خیر یہ ہے کہ 90% میرا ساری چیزیں ڈھن ہوگی بھی ہے 10% ہے وہ بھی انشاءاللہ ایکسٹینشن آنے کے بعد روڈ کی ویسیبیلٹی بڑی نمائی ہوگی بکی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا ملتے ہیں پھر ایک ایسے انٹرسٹن ویڈیو بلوگ کے ساتھ